دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اتحاس کے دس سب سے اونچے اور لمبے انسانوں کے بارے میں دوستوں، ہماری دھرتی پر کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی انوکھی خوبیوں سے اتحاس میں جگہ بنائی ہے لیکن آج ہم بات کریں گے ان دس انسانوں کی جنہوں نے اپنی اسادھارن لمبائی سے اتحاس کے پنوں میں سب سے لمبے انسان ہونے کا خطاب درج کر آیا ہے آپ نے افتار مووی میں وہ بڑے بڑے کردار دیکھے ہوں گے جن کی ہائٹ ایک سامانی انسان سے دو گنی ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اصلی دنیا میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی لمبائی نے ہر کسی کا دھیان کھینچا یہ لوگ فلموں کی طرح نیلے رنگ کے تو نہیں تھے لیکن ان کی اونچائی اتنی تھی کہ انہیں دیکھ کر آپ بھی چونک جائیں گے بھلے ہی یہ دس لوگ آج ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کا نام اتحاس میں سب سے لمبے انسانوں کے طور پر درج ہو چکا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ دس لوگ کون ہیں جو دنیا کے سب سے لمبے لوگوں کے روپ میں پرسدھ ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ آپ کے لئے بلکل فری ہے اور اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک سینڈی ایلن ایک ایسی لڑکی جس کی لمبائی نے اسے باقی سبھی سے بلکل الگ کر دیا 18 جون 1955 کو امریکہ کے انڈیانا میں جنمی سینڈی ایلن بچپن میں ایک سامانی بچے کی طرح ہی دکھتی تھی لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئیں اس کی لمبائی میں اسادھارن وردھ ہوتی گئی اور یہ وردھ دھیرے دھیرے سب کی نظروں میں آنے لگی کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک لڑکی جس کی لمبائی اتنی بڑھ جائے کہ وہ ساتھ فٹ ساتھ انچ کی ہو جائے سینڈی ایلن کے ساتھ یہی ہوا ان کی اس عدبھت اونچائی کا کارن تھا ایک درلپ ستھی جسے جیگینٹیزم کہتے ہیں یہ ستھتی ان کے پٹیوٹری گلینڈ میں ٹیومر کے کارن ہوئی تھی جو انیانترت گروہ ہارمون پیدا کر رہا تھا اس سے سینڈی کی لمبائی تیزی سے بڑھتی رہی اور وہ اس انوکھی اونچائی تک پہنچ گئیں اتنی اونچائی نے سینڈی کی زندگی کو ایک چنوٹی پورن سفر بنا دیا چاہے چلنا ہو بیٹھنا ہو یا کسی بھی سامانی چیز کو کرنا ہو سینڈی کے لیے سب کچھ ایک جدو جہد بن چکا تھا ان کی لمبائی نے انہیں بھیل چیئر کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا لوگوں کی نگاہیں ہمیشہ ان کے قد پر ٹکی رہتیں لیکن سینڈی نے اپنی اس اسادھارن اونچائی کو کبھی بھی اپنے جیون کی کمزوری نہیں بننے دیا انہوں نے اپنی انوکھی پہچان کے ساتھ دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی 20 اگست 2008 کو 53 سال کی عمر میں سینڈی نے اس دنیا کو الویدہ کہا ان کی یادیں آج بھی ہمیں پریڑنا دیتی ہیں کہ کیسے ایک انسان اپنے سب سے بڑے سنگھرش کو اپنی طاقت بنا سکتا ہے جن کی اونچائی نے انہیں نہ صرف اتحاس کے پنوں میں درج کر دیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ کے لیے جگہ بنا دی 1 ستمبر 1925 کو جن میں ڈان کا قد بھی سامان نے بچوں جیسا ہی تھا لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھی ان کی لمبائی میں تیزی سے بدلاو آنا شروع ہوا ڈان کوئلر کی اونچائی 8 فٹ 2 انچ تک پہنچ گئی اور یہ اسادھارن قد انہیں دنیا کے سب سے اونچے لوگوں میں شامل کر گیا ڈان کی اس انوکھی لمبائی کا کارن بھی ایک درلب شاریرک ستھتی تھی جسے جیگنٹیزم کہا جاتا ہے اس ستھتی نے ان کے شریر میں گروت ہارمون کی ماترہ کو نینترت کرنا مشکل کر دیا جس سے ان کی ہڈیوں اور مانسپیشیوں کی وردھ سامانیے سے کہیں ادھک ہو گئی اس قد نے انہیں کئی چنوٹیوں کا سامنا کرایا چاہے وہ سادھارن دروازوں سے گزرنا ہو یا پھر سامانیے بستر پر آرام کرنا ہر چیز ڈان کے لیے کٹھن ہوتی جا رہی تھی لیکن ان کی اونچائی نے انہیں خاص پہچان دلائی 1970 میں گینیس ورلڈ ریکارڈز نے انہیں آدھکارک روپ سے دنیا کے سب سے لمبے ویقتی کے روپ میں مانیتہ دی ڈان کوئیلر کا جیون ہمیشہ آسان نہیں رہا ان کی لمبائی کی وجہ سے انہیں سواستھے سمبندھی سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑا پھر بھی ڈان نے اپنی اس عدویتیتہ کو سکاراتمک روپ سے سویکار کیا اور ایک سامانیے جیون جینے کی کوشش کی ڈان کوئیلر کا ندھن 26 فروری 1981 کو 55 سال کی عمر میں ہوا لیکن ان کی کہانی آج بھی یہ یاد دلاتی ہے کہ اسادھارن شاریرک وشیشتاؤں کے باوجود بھی انسان کی اصلی طاقت اس کی مانسکتہ اور سنگھرش کرنے کی کشمتہ میں ہوتی ہے ڈان نے اپنے جیون کو پوری طرح سے زیا بھلے ہی ان کی لمبائی نے انہیں باقی سب سے الگ بنا دیا تھا نمبر تین ایڈوارڈ بوپری ایک ایسا ویقتی جو نہ کیول اپنے اسادھارن قد کے لیے بلکہ اپنی بہومکھی پرتیبھا کے لیے بھی جانا جاتا ہے 28 جنوری 1881 کو کناڑا کے ایک چھوٹے سے گاو میں جنمے ایڈوارڈ کی اونچائی نے جلدی ہی سبھی کا دھیان کھیچا جب وہ صرف 12 سال کے تھے تب ان کی لمبائی 6 فٹ 3 انچ ہو گئی تھی اور بعد میں وہ 8 فٹ 3 انچ تک پہنچ گئے جو انہیں دنیا کے سب سے اونچے لوگوں میں سے ایک بنا گیا کا کارن تھا ایک درلب چکت سا استھیتی جسے جگینٹیزم کہا جاتا ہے اس استھیتی نے نہ کیول ان کے قد کو بڑھایا بلکہ ان کے جیون کو بھی ایک انوکھا موڑ دیا ان کی اونچائی نے انہیں سرکس اور شوو یا وسائے میں ایک خاص پہچان دلائی ایڈوار بوپرے نے اپنے وشال قد کا اپیوگ کرتے ہوئے ایک سفل سرکس کلاکار اور پہلوان کے روپ میں نام کمائیا وہ سرکس کے منچ پر ہاتھیوں اور انی بڑے جانوروں کے ساتھ پردرشن کرتے تھے جس سے درشک ان کی شکتی اور اونچائی سے منتر مگد ہو جاتے تھے ان کی زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہی ان کی لمبائی نے انہیں کئی شاریرک چنوٹیوں کا سامنا کر آیا چلنے میں کٹھنائی سامانی جیون میں بادھائیں ان سبھی نے ایڈوارڈ کے جیون کو چنوٹی پورن بنا دیا پھر بھی انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور اپنی اسادھارنتا کو ایک طاقت میں بدل دیا ایڈوارڈ بوپرے کا ندھن تین جولائی انیس سو چار کو ماتر تئیس سال کی عمر میں ہوا لیکن ان کی کہانی آج بھی پریرنہ دیتی ہے ان کی انوکھی پہچان اور ساحس یہ درشاتہ ہے کہ کیسے کوئی اپنی اسادھارنتا کو اپنا کر جیون کو پوری طرح سے جی سکتا ہے نمبر چار فرانس ونکل مائر جن کی لمبائی نے انہیں نہ کئیول ایک ریکارڈ ہولڈر بنایا بلکہ ایک کنو دنتی بھی بنا دیا 25 اکٹوبر 1951 کو آسٹریہ میں جن میں فرانس کی اونچائی نے انہیں ایک انوکھے سفر پر ڈال دیا ان کی لمبائی 8 فٹ 2 انچ تھی اور یہ وشیشتہ انہیں پوری دنیا میں پہچان دلانے کے لیے کافی تھی فرانس کا جیون بھی اسادھارن تھا لیکن اس کی چنوٹیاں بھی کم نہیں تھی جب ان کی اونچائی بڑھنے لگی تو انہوں نے اسے ایک افسر کے روپ میں لیا فرانس نے اپنے وشال قد کا اپیوگ کرتے ہوئے کھیلوں میں بھاگ لیا اور کئی پرتیوگتاؤں میں حصہ لیا ان کی اپستھتی نے انہیں کئی جگہوں پر چرچت بنا دیا ان کی اونچائی کے کارن کئی سواستھے سمسیائیں بھی تھی جیسے جوڑوں کا درد اور سامان نے گتیویدھیوں میں کٹھنائی لیکن فرانس نے کبھی ہار نہیں مانی انہوں نے اپنے قد کو ایک طاقت میں بدل دیا اور لوگوں کو پریرط کیا فرانس ونکل مائر نے اپنی جیون یاترہ میں دکھایا کہ بھلے ہی اونچائی کے ساتھ چنوٹیاں آتی ہیں لیکن یدی ہم اپنے سنگھرشوں کا سامنا کرنے کے لیے دردھ سنکلپت رہیں تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں فرانس ونکل مائر کا ندھن 1999 میں ہوا لیکن ان کی کہانی آج بھی لوگوں کو پریرط کرتی ہے ان کی عدویتیتہ، ساحس اور سنگھرش یہ درشاتیں ہیں کہ ایک ویقتی اپنی پہچان کو کیسے اپنے آتم وشواس اور محنت کے ساتھ بنا سکتا ہے جن کی کہانی اس آدھارنتا اور سنگھرش سے بھری ہے سولہ مائی 1868 کو امریکہ کے ٹینیسی میں جن میں جان کی لمبائی ایک چونکہ دینے والی 8 فٹ 9 انچ تھی جو انہیں دنیا کے سب سے اونچے ویقتیوں میں شامل کرتی ہے لیکن ان کی اونچائی کےول ایک سنکھیا نہیں تھی یہ ان کے جیون کی کئی کٹھنائیوں کا پرتیق بھی تھی جان کی اونچائی کا کارن تھا جیگنٹیزم ایک درلپ چکت سا ستھتی جس نے ان کے جیون کو چنوٹی پورن بنا دیا اس ستھتی کے کارن وہ ایک سال تک کھڑے نہیں ہو سکے ان کی ہڈیوں کا اسامانی وکاس انہیں چلنے میں اسمرتتہ دیتا تھا جس سے ان کا جیون بہت کٹھن ہو گیا تھا پھر بھی جان روگن نے اپنے انوکھے قد کو اپنے آتم وشواس اور ساحس میں بدل دیا ان کی کہانی نہ کیول ان کی لمبائی کی ہے بلکہ یہ اس بات کی بھی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے سنگھرشوں کو سویکار کر لوگوں کو پریرد کیا 12 ستمبر 1905 کو جان روگن کا ندھن ہو گیا لیکن ان کی کہانی آج بھی ایک پریرنہ ہے ان کی عدویتیتہ اور ساحس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بھلے ہی جیون میں کتنی بھی چنوٹیاں ہوں آتم وشواس اور دردتا سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے نمبر چھے برنارڈ کائن ایک ایسا نام جو نہ کیول انچائی میں بلکہ جیون کے سنگھرش میں بھی انوکھا ہے 27 جنوری 1897 کو امریکہ کے آئیوہ میں جن میں برنارڈ کی انچائی ایک چونکہ دینے والی 8 فٹ 2 انچ تھی ان کی یہ لمبائی انہیں نہ کیول دنیا کے سب سے انچے ویکتیوں میں شامل کرتی ہے بلکہ ایک عدبھت کہانی کا بھی حصہ بناتی ہے برنارڈ کی زندگی کسی فلم کی کہانی سے کم نہیں تھی جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے پریوار نے دیکھا کہ ان کا قد تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن یہ وردھ کےول گرو کا وشہ نہیں تھی یہ ان کے جیون میں کئی سواستے سمسیاؤں کا کارن بھی بنی ان کی اسادھارن اونچائی نے انہیں چلنے پھرنے میں کٹھنائی دی اور انہیں ہمیشہ لوگوں کی نظروں کا کیندر بنا دیا پھر بھی برنارڈ نے اپنے عدویتی قد کو ایک طاقت میں بدل دیا انہوں نے سرکس میں پردرشن کیا جہاں لوگ ان کی وشالتہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے ایک ایسا ویکتی جو سامانی آکار کے لوگوں کے بیچ سے اٹھتا تھا وہ اپنی اپستیتی سے سبھی کا دھیان کھینچتا تھا درشک ان کی طاقت اور ساحس کو دیکھ کر منتر مگد ہو جاتے تھے برنارڈ کوئن کا ندھن 1974 میں ہوا لیکن ان کی کہانی آج بھی لوگوں کو پریرد کرتی ہے ان کی عدویتیتہ اور ساحس یہ درشاتے ہیں کہ ہم سبھی میں کچھ خاص ہے بس ہمیں اسے پہچاننے اور اپنانے کی ضرورت ہے برنارڈ کی اونچائی نے انہیں ایک خاص پہچان دی لیکن ان کی مانسک طاقت نے انہیں سچے اردھوں میں ایک کمودنتی بنا دیا نمبر سات وینو ملیرن ایک نام جو کیول اونچائی کا پرتیق نہیں بلکہ اسادھارنتہ اور ساحس کا اداہرن ہے 20 فروری 1909 کو فین لینڈ میں جن میں وینو کی لمبائی نے انہیں وشو کے سب سے اونچے ویکتیوں میں شامل کیا ان کی اونچائی ایک عدبھت 8 فٹ 3 انچ تھی اس قد نے نہ کیول انہیں دھیان آکرشت کیا بلکہ ان کے جیون کو ایک انوکھے موڑ پر بھی لا کھڑا کیا جب وینویں بڑے ہو رہے تھے تو ان کی بڑھتی اونچائی نے کئی طرح کی سمسیائیں اتپن کی چلنے میں کٹھنائی لوگوں کی جھگیا سو نگاہیں اور روزمرہ کے جیون میں بادھائیں ان کے لیے سامانی تھی لیکن وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے اپنے جیون کو ایک چنوٹی کے روپ میں لیا اور اسے ایک طاقت میں بدل دیا وینو نے اپنی اونچائی کا اپیوگ کرتے ہوئے ویبھن سرکس شو اور پردرشن میں بھاگ لیا ان کی اپستیتی نے درشکوں کو منتر مگد کر دیا وہ کیول ایک پردرشنکاری نہیں تھے وہ ایک ایسے ویکتی تھے جنہوں نے اپنے ساحس اور آتما وشواس سے سب کو پریرد کیا ہر بار جب وہ منچ پر آتے تو لوگ ان کی وشالتہ کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے اور یہی ان کی وشیشتہ بن گئی وینو کا ندھن 1963 میں ہوا ان کی اونچائی نے انہیں ایک پہچان دی لیکن ان کا ساحس اور جذبہ انہیں سچے ارثوں میں ایک کمودنتی بنا دیتا ہے ان کا جیون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھلے ہی ہمارے پاس چنوٹیاں ہوں لیکن ہمیں اپنے عدویتیے گنوں کو اپنانا چاہیے اور ہر حال میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے نمبر آٹھ لیونیڈ سٹڈنیک لیونیڈ سٹڈنیک جن کی کہانی کسی چمتکار سے کم نہیں ہے پانچ اگست 1970 کو یوکرین میں جن میں لیونیڈ کی اونچائی ایک اسادھارن 8 فٹ 5 انچ تھی جو انہیں وشو کے سب سے لمبے ویکتیوں میں سے ایک بناتی ہے ان کی یہ عدویتیتہ نہ کیول ان کے لیے ایک پہچان بن گئی بلکہ یہ ان کے جیون کو بھی ایک عدبوت یاترہ میں بدل دیا لیونیڈ کی لمبائی کا کارن تھا ایک درلب چکت سا ستھیتی جسے جائیگنٹیزم کہا جاتا ہے اس ستھیتی نے ان کے شریر کے وکاس کو اسامانی روپ سے پرہاویت کیا جس سے وہ اپنی کشورا وستہ میں ہی بے حد لمبے ہو گئے لیکن یہ وردھ کےول ایک عدبوت تتھی نہیں تھی یہ ان کے جیون کو کئی کٹھنائیوں سے بھی بھر دیتی تھی وہ اپنی اونچائی کے کارن اکثر اسامانی نظروں کا سامنا کرتے تھے اور اس نے انہیں ساماجک جیون میں انہوں نے کئی بادھاؤں کا سامنا کرنے کے لیے مجبور کیا پھر بھی لیونیڈ نے اپنے عدبوتی قد کو ایک افسر میں بدل دیا انہوں نے اپنے جیون میں سرکس اور منورنجن ادیوگ میں پرویش کیا جہاں ان کی اپستھیتی نے سبھی کو چکت کر دیا درشکوں کی بھیڑ انہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے آتی تھی اور ان کے وشال قد نے انہیں ایک عدبوتی پہچان دی لیونیڈ سٹارڈ نیکی کا ندھن دو ہزار چودھ میں ہوا لیکن ان کی کہانی آج بھی ایک پریڑنا بنی ہوئی ہے ان کی کہانی یہ درشاتی ہے کہ اسادھارنتا میں بھی ایک گہری طاقت ہوتی ہے اور ہم سبھی میں کچھ خاص ہے جو ہمیں انوٹھا بناتا ہے نمبر نو سلٹن کوسن سلطان کوسن ان کا جنم دس دسمبر 1982 کو ترکی کے خوبصورت ماردن شہر میں ہوا لیکن سلطان کی پہچان کیول ان کے جنم کے دن سے نہیں ہے ان کی اسادھارن لمبائی نے انہیں ایک ادویتی اسثان دلائیا وہ ہیں دنیا کے سب سے لمبے ویکتی جس کی اونچائی ہے 8.2.8 انچ 251 سنٹی میٹر آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ سچ ہے لیکن یہ سچ ہے سلطان کی یہ لمبائی ان کے شریر میں گروت ہارمون کے اتیدھک اتپادن کے قارن ہے جسے ایکرو میگالی کہا جاتا ہے یہ حصدتی ان کے جیون میں کئی چنوٹیاں لے کر آئی جیسے چلنے میں کٹھنائی اور سامانی جیون کی جدو جہد لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی سلطان نے اپنی لمبائی کو کیول ایک بادھا کے روپ میں نہیں دیکھا انہوں نے اسے ایک افسر میں بدل دیا موڈلنگ میں قدم رکھا ویبھن نے ٹی وی شو میں حصہ لیا اور اپنی انوکھی کہانی کو دنیا کے سامنے رکھا ان کا آتم وشواس اور مسکان ہر دل کو چھو گئی وہ نہ کیول ایک ریکارڈ دھارک تھے بلکہ ایک سچے پریرنہ سروت بھی لیکن ہر رومانچک کہانی کا ایک انتھ ہوتا ہے سلطان کوسین کا ندھن دو ہزار تیئیس میں ہوا جس سے ان کے عدبھت سفر کا انتھ ہوا حالانکہ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لمبائی کیول ایک سنکھیا ہے سچی مہانتہ ہمارے منوبل میں ہوتی ہے سلطان کا جیون اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بھی کٹھنائی کو پار کر کے ہم اپنے سپنوں کو سچ کر سکتے ہیں نمبر دس روبرٹ وارڈلو ایک ایسا نام جو اتحاس میں سنہرے اکشروں میں لکھا گیا ہے ان کی پہچان صرف ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کی ابھوت پورو لمبائی سے بھی ہوتی ہے روبرٹ کا جنم 22 فروری 1918 کو الٹن, ایلنوائس, امریکہ میں ہوا تھا لیکن ان کا جیون کسی سادھارن ویکتی کی کہانی نہیں ہے روبرٹ وارڈلو نے دنیا میں سب سے لمبے ویکتی کے روپ میں اپنی پہچان بنائی ان کی لمبائی تھی 8 فیٹ 11.1 انچ 272 سنٹی میٹر جو اب تک کا سب سے اونچا ریکارڈ ہے روبرٹ کی اس ادبھت لمبائی کا کارن تھا ان کے شریر میں پیٹیوٹری گلینڈ کا اتیادھک سکریہ ہونا جس کے کارن ان کے شریر میں گروت ہارمون کی ماترہ انیانترت ہو گئی تھی یہ ستھیتی انہیں دوسرے بچوں سے الگ بناتی تھی لیکن روبرٹ نے کبھی اسے اپنی کمزوری نہیں بننے دیا وہ ہر پر ستھیتی کا سامنا جتنا آتم وشواس اور دھہرے سے کرتے تھے روبرٹ کا جیون جتنا انوکھا تھا اتنی ہی ادبھت تھی ان کی کہانی اپنے قد کاٹھی کے باوجود وہ ایک سامانی جیون جینے کی کوشش کرتے رہے وہ سکول گئے دوستوں کے ساتھ سمیں بتایا اور اپنے پریوار کے ساتھ خوشحال جیون جیا انہوں نے کئی موقعوں پر پبلک اپیرنس دیئے اور اپنے انوکھے قد سے لوگوں کا دھیان آکرشت کیا ان کا ویاکتت وہ اتنا ہی بڑا تھا جتنا ان کا قد اور ان کی سادگی نے سبھی کو پربھاوت کیا لیکن ہر مہان کہانی کی طرح روبرٹ وارڈلو کی بھی ایک دکھد انت تھا ستائیس جون انیس سو چالیس کو بائیس سال کی عمر میں ان کی مرتیو ہو گئی جب ایک سنکرمیت پیر کے گھاو نے ان کے جیون کو سماپت کر دیا لیکن ان کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی ان کی عدویتیتہ اور ان کا سنگھرش آج بھی لوگوں کو پریرد کرتا ہے روبرٹ وارڈلو نے اپنے جیون میں ثابت کر دیا کہ مہانتہ قد میں نہیں بلکہ اس ساحس اور سنکلپ میں ہے جو ہم چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے دکھاتے ہیں دھنیواد دوستوں آپ نے اس ویڈیو کو انت تک دیکھا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے جیسا کی میں نے بتایا تھا سبسکرائب بٹن آپ کے لئے فری ہے لیکن اس سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے تو چلیے اسی طرح کی اور دلچسپ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لئے بائے اور دھنیواد